موسیقی 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 کوٹا واہ ناردانہ اور زیرہ اس میں ناردانی کا فلیور جو ہے کھٹا میٹا سا بہت اچھا لگتا ہے اور باقی کے سپائسز بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہیں اب اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے گاڑا سا اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے پکوڑوں کی نسبت ہم نے اس کا جو بیٹر ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے تاکہ نان پہ اچھی طرح سے لگ جائے اگر ہم پتلا سا کر لیں گے تو نان پہ ٹھہرے گا نہیں اچھے طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا بیسن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم چھتنی ریڈی کر لیں گے جو ہمارے جو پکوڑوں والے نان ہے اس کے ساتھ ہم نے سرف کرنی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کھن کھن چیزوں کی ضرورت ہے یہ پچاس گلاؤں میرے پاس ایملی ہے اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً دو گھنٹے پہلے اور یہ ڈرائے خوبانی ہے اس کو بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ان دونوں کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگویا ہوا ہے اور یہ ہرہ دھنیا ہے اور ایک ہری مرچ ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اس کو میں نے دھو کر تکاٹ لیا ہوا ہے ہافٹی سپون سرکھ مرچٹا پاؤڈر ہے ہافٹی سپون چلی فلیک سے اور ہاف تی سپن نمک ہے ہاف تی سپن اس میں زیرہ پاودر جائے گا یہ بہت ہی زبردست چکنی بنتی ہے تو یہ پکوروں کے ساتھ اور پکوروں بیسن والے نان کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے جس طرح سے بزار میں ملتی ہے سیم یہ اس طرح سے بنیں گی اب میں اس کے جو گھٹلیاں ہیں وہ ساری نکال دوں گی املی کی پھر ہم اس کو گرائم کر لیں گے مکسر جار میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیاں اور ہری مرچیں چھٹنی میں اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے ہرہ دھنیاں کا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے ہرہ دھنیاں کو پیس لیں گے اب ہم اچھی طرح سے ہرہ دھنیاں تقریباً ہمارا پیس چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ جو خوبانیاں بھی گو کے رکھی ہوئی تھی ہم نے کافی سوفٹ ہو چکی ہیں اب یہ اور یہ جو املی کا پانی میں نے رکھا تھا اس کو ہم نے لاسٹ سے تھوڑا سا بچا لینا ہے کیونکہ اس میں کچھ ذرات سے ہوتے ہیں وہ میں نہیں ڈالوں گی اس میں اچھی طرح سے اس کو میں اب گرائنڈ کر لوں گی اگر اس میں تھوڑے تھوڑے سے ذرات رہ بھی جائیں گے خوبانی کے تو وہ کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اچھی طرح سے خوبانی ہماری پیس چکی ہے سوسپن میں میں ڈال دوں گی یہ مٹیریل جو بھی ہم نے پیس کے رکھا تھا یہ بھی تھوڑا گاڑا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا اور پانی اور اس میں جائیں گے یہ باقی کے سپائسز اس کو میں نے پکانا ہے تقریباً بوائل آنے تک مزار میں جتنی ملتی ہے وہ بہت ہی پتلی سی ہوتی ہے پکوروں کے ساتھ جو ملتی ہے میں تھوڑی سی ٹھیک بناؤں گی اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کی ہوگی اگر املی آپ کی زیادہ کھٹی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا چینی تھوڑی سی یا شکر یا گھوڑ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں چینی ڈالی کیونکہ املی جو ہے وہ کافی مٹی تھی تھٹا مٹھا سا فلیور تھا املی کا اس وجہ سے میں نے چینی نہیں ڈالی چتنی ہماری ریڈی ہو چکتے ہیں کبار آنے کے بعد بس میں نے اس کو تقریباً ایک منٹ ہی اور پکایا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور جب تک ہمارے نان ریڈی ہوں گے تو جتنی بھی تھنڈی ہو جائے گی پھر ہم نان کے ساتھ اس کو سرو کریں گے فرائنگ پین میں ڈال دوں گی میں آئل آئل اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ ہم نے نان جو ہے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے جب تک آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہم نان کو اچھی طرح سے بیسن میں کوٹ کر لیتے ہیں ہلکا سا پانی لگا کر نان کو میں نے اس طرح سے بیسن لگا لیا ہے دونوں سائر سے اچھی طرح ہاتھ سے ہی ہم نے اس کو بیسن لگانا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی نان اب ایک اور پیس اس طرح سے ہاتھ لگائیں گے پہلے پانی کا پھر اس کو ڈال دیں گے بیسن میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح دونوں سائر پر بیسن لگا کر اس کو ڈال دیں گے ہم آئل میں ایک ٹائم پر میں نے دو پیس ڈالے ہیں نان کو دونوں سائر سے اچھی طرح ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر میں پکاؤں گی اگر ہم نے فلیم کو ہائی رکھا تو اوپر سے نان ہمارا جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور اندر سے بیسن کچھا رہے گا اس لئے میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے دونوں سائروں سے نان ہمارے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور گولڈن براؤن کلر ان پر آ گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی پلیٹ میں نان ٹیشو پیپر رکھ لیا ہے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ جذب ہو جائے اس طرح سے میں سارے نان جو ہیں ان کو ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ سے نان ہمارے بہت ہی زبردست ریڈی ہوئے ہیں اور چٹنی کے اندر میں نے یہ ڈالا ہے تھوڑا سا پیاز اور مولی کو بارک بارک سا کٹ کے اس طرح سے نان آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ تو کھانے کا بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب میں آپ سے رہا چاہوں گی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ